اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بالا علیہ و صحبہ و بارک وسلم تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہنوں کو پالنے والا ہے جس کی تمام جہنوں میں بادشاہت ہے جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے جو جیسی لا تداد نباتات کو پیدا فرمانے والا ان کو رنگ و بو بکشنے والا اور ان میں عجیب و غریب افعال و اخواص رکھنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا پاکستان سے جتنے بھی میرے دوست حباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عمر شہزار ڈسکا پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جرور کیا کریں ناظرین کرام آپ تمام پاکو ہند کی جڑی بوٹنوں کے مطلب جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں یہ صدا وحار کا پودا میں آپ کو دکھا رہا ہوں زبردست نباتات کی قسم ہے ناظرین کرام یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سافید اور ایک جس کو سرخ بولتے ہیں ہلکا انعابی ہوتا ہے تو ناظرین کرام یہ بڑی لا جواب چیز ہے بہت سارے امراض میں قدیم ترین دور سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک دوا کے روپ میں دوا کے طور پر اس کو جنر پہچانا جاتا ہے اس پر یہ پھول آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ہلکے سرخ ہیں اور اس پر اس طرح کی پھلی لگتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں اور ان کے اندر تخم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں اس طرح ان کی پنگھڑیاں ہوتی ہیں سفرہ کو توڑنے کے لیے ناظرین کراملہ اس کا شربت یا اس کا پتیوں کو خوشک کر کے ان کا پاودر مصری کوزا کے حمرہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر اس کا شربت جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے شربت صدا بہار کے نام سے سفرہ کو توڑنے کے لیے یعنی انتہائی گرمی خوشکی کو توڑنے کے لیے اس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ صدا بہار کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک سفید اور ایک صورت اس طرح اس کی جڑ ہوتی ہے یہ پودے کافی پھیل بھی جاتے ہیں اور تین چار پھٹ پانچ پھٹ تک بھی بلند ہو جاتے ہیں یہ صدا بہار کی صحیح شکل و صورت میں آپ کو دیکھا رہا ہوں جتنے بھی میرے دوست حباب میری ویڈیو کو پازی رہی جاتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ